ہمارا چھوٹا سا کمر ہے الحمدللہ اور یہاں سے دیکھیں سامنے مکہ کلاک ٹاور سامنے حرم شریف ہے اس سائیڈ پہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو بھائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میرا نام ہے غلام مصطفیٰ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی مصطفیٰ ویلوگز تو کرتے ہیں آج کے ویلوگ کا آغاز اس وقت میں موجود ہوں مکہ شہر میں میں الحمدللہ میں نے عمرہ ادا کر لیا ہے کچھ وجہات کی بنا پر گھر سے مکہ شہر کی طرف جو میرا سفر تھا اس کو میں شوٹ نہیں کر پایا فیملی میرے ساتھ تھی اسی وجہ سے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ مکہ مکرمہ پہنچ کے عمرہ وغیرہ کر کے اس کے بعد ہی ویلوگ شروع کریں گے تو یہ ویلوگ میں نے شروع کر دیا اس وقت میں اپنے ہوتل میں موجود ہوں آپ سب کو جو ہے میں اپنا ہوتل دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو انٹر ہوتے ہی یہ ہے واش روم اس کے ساتھ یہ شاور ہے اور اس کے ساتھ انٹر ہوتے ہی یہ کپڑے رکھنے کے لیے الماری ہے سیف الماری اور یہ چھوٹا سا فریج ہے یہ ٹی وی لگا ہوا یہاں پہ بیٹھ کے آپ مکہ شریف دیکھ سکتے ہیں اور یہ سامنے شیشہ لگا ہوا ہے بال وغیرہ سٹ کرنے کے لیے لیکن ابھی تو میرے وال ہیں ہی نہیں تو کیا سیٹ کرنے یہ ہمارا چھوٹا سا کمرہ الحمدللہ پانچ بندے آئے ہوئے اور یہ پانچ بیٹھ لگے ہوئے ہیں الحمدللہ ہمیں جو کمرہ مل ہے وہ بڑا اچھا ہے کمفرٹیبل ہے اور بیٹھ بھی بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ لٹل سے کھڑے ہو کے آپ پورے مکہ کو دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس وقت موجود ہوں پندر میں فلور پہ اور یہاں سے دیکھیں یہ سامنے مکہ کلاک ٹاور اور یہ سامنے حرم شریف ہے اس سائیڈ پہ اور یہ سارے کا سارا مکہ یہ جو پرانا مکہ یہ پہاڑ تھے سارے انشاءاللہ میں اپنے ویلوگز میں آپ کو پورا مکہ مکہ مکرمہ شہر کی سیار کرواؤں گا انشاءاللہ زبا جل مکہ میں آنے کے بعد جو سب سے پہلے جو کیا جاتا ہے وہ عمرہ کیا جاتا ہے عمرے کی ویڈیو تو جو ہے میں نہیں بنا سکا لیکن عمرے کے بعد جو سب سے پہلے کام کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے حاجی جو یہاں پہ آگے کرتا ہے وہ ہوتا ہے سم کارڈ خریدنا ابھی نیچے چلتے ہیں آپ کو ہوتل کا ویزٹ بھی کرواتا ہوں اور چلتے ہیں سم کارڈ بھی لیتے ہیں اس کے بعد جو گھر والوں نے مجھے بوتروں کے لیے جو دانا وغیرہ دیا تھا وہ بھی بوتروں کو جا کے ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہوتل کا کارڈ ہے اس کے بغیرر تو روم موپن ہی نہیں ہوتا اس کے بعد میں اپنا سمان وغیرہ اٹھا لیتا ہوں بیک اس کے اندر پاسپورٹ سارا کچھ ہے میرے پیسے وغیرہ جب بھی آپ وٹل سے رکھ لیں تو اچھی طرح چیک کر لیں کہ آپ کا جو روم ہے وہ اچھی طرح لاکھ ہوا ہے یا نہیں کیا بعد میں مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لفٹ والا آری ہے یہاں پہ ساری کی ساری جو یہاں یہ ہے لفٹیں لگی ہوئی ہیں ان میں سے جس مرضی کی اندر کھڑے ہو جائیں جس فلور پر آپ جانا جاتے ہیں نیچے اوپر آپ آرام سے جا سکتے ہیں اے دیکھئے یہ اوپن ہو گئی ہے تو اب ہی ہم نے جانا ہے نیچے تو ہم دبائیں گے گراؤنڈ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہوتل کا یہاں پہ چھوٹی سی جو ہے مارگیٹ بھی بنائی ہے انہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پہ بیگ پڑے ہوئے ہیں اور یہ بچوں کے لئے کھلونے اور یہ ضرورت کا سمان یہ تر وغیرہ یہ یہ پرفیوم یہ جیولیری کا سمان اور یہ تسبیح اور یہ بکالہ کھانے پینے کی جو چیزیں ملتے ہیں یہاں سے ابھی ہم چلتے ہیں نیچے ہوتل سے باہر جا کے جو ہے سم کریتے ہیں اس کے بعد جو یہ ہے دانہ ڈالے کے کبوتروں کو مکہ کے باہر کا منظر بڑا روحانی منظر ہر طرف نوری نور پھیلا ہو ہے ماشاءاللہ دیکھیں اور یہ سامنے والا یہ جو بڑے والا آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ والا یہ ہمارا ہوتل ہے اور یہاں پہ جو ہے افطار کے وقت کافی سارے دستر خان لگے ہوتے ہیں ہر طرف اور جس میں فری افطاری دی جاتی ہے یہاں پہ بھی بہت لمبا دستر خان اور اس سائیڈ پہ بھی ہر طرف افطاری کا جو ہے سمان ہوتا ہے انشاءاللہ آج کی تو افطاری ہوگی نا وہ میں آپ کو یہاں کا باہر کا منظر دیکھاؤں گا کہ ہوتل کے باہر جو ہے کیسا منظر ہوتا ہے کہ دیکھیں ہوتل کے ساتھ بلکل یہ شاپ بھی بنی ہوئی یہاں پہ بھی آپ کو سمان ملتا ہے بیگ وغیرہ اور یہ بچوں کے لئے کھلونے اور یہ ٹوپی اور یہ جانماز والی شاپ اور یہ ابایا وغیرہ خرید سکتے ہیں یہاں پہ آپ ہر جگہ پہ آپ کو شاپ وغیرہ مل جائیں گی جہاں پہ آپ اپنی ضرورت کا سمان جو ہے خرید سکتے ہیں یہ ہمام بنا ہوئے یہاں پہ جو اجاج وغیرہ ہوتے ہیں عمرہ کر کے آتے ہیں یہاں جا ہوتے ہیں یہ کوئی کٹنگ وغیرہ کروانا چاہے تو وہ بھی کروا سکتا ہے یہ ہوتل کے ساتھ شاپ ہے یہاں پہ آپ کپڑے وغیرہ اپنے دھلوا سکتے ہیں یہ دیکھیں احرام بھی دھلوا سکتے ہیں کپڑے بھی تقریباً یہ جو ہے یہاں پہ ریٹ لکھا ہوا ہے دس ریال لیتے ہیں کپڑے دھلوانے کے نا آپ دس ریال ان کو دیں اور اپنے کپڑے دھلوا کے تقریباً یہ جو ہے دو سے تین گھنٹوں میں آپ کو دے دیتے ہیں جیسے یہ گلی سے باہر نکلتے ہیں اس یہ سامنے ہوتل اور یہ گلی میں اس طرح ہوتے ہی سامنے جو ہے حرم شریف ہے الحمدللہ ہمارا جو ہوتل ہے تقریباً مکہ سے تقریباً 600 سے 700 میٹر کی دوری پہ ہے اس رستے سے ہوتے ہوئے الحمدللہ ہم حرم شریف میں جاتے ہیں یہ مکہ کی جو ہے مارکیٹس ہیں ساری سمان وغیرہ خریدنے کے لیے حجات جو آتے ہیں یہاں سے سمان اپنے گھروں کے لیے خرید کے لے کے جاتے ہیں یہاں پہ یہ میڈیکل سٹور بنا ہوئے یہ اگر بیمار وغیرہ ہو جاتا ہے تو یہاں سے دوائی وغیرہ لے سکتے ہیں یہ ویلچئیر ملتی ہیں یہ تقریباً 40 سے 50 ریال کی آپ کو ملے گی ویلچئیر لیکن انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسی جگہ بتاؤں گا جہاں سے یہ جو ویلچئیر ہے نا فری مل جاتی ہے جو جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے پاؤں پہ جو چل کے عمرہ بھی کر لیتے ہیں صفہ مربہ کی صحیح بھی کر لیتے ہیں خانہ کابا کا جو ہے تواب بھی کر لیتے ہیں لیکن جو بزرگ ہوتے ہیں یا جو بیمار ہوتے ہیں نا ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پاؤں پہ چلنا کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف انچائی ہے پہاڑ کبھی اوپر چڑھنا پڑتا ہے کبھی نیچے اترنا پڑتا ہے تو جو بیمار بندہ ہوتا ہے اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو اگر یہاں سے ویلچئیر آپ کو مل جاتی ہے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے بندے کے لیے انشاءاللہ میں کسی نیکس ویڈیو میں آپ داؤں گا کہ جو فری ویلچئیر آپ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں پہلے بتا کرتے ہیں سیم کا کیونکہ سیم کارٹ جو ہے بہت ضروری ہے گھر والوں کے ساتھ رابطہ کرنا ہوتا ہے نیٹ وغیرہ وٹس ایپ چلانے کے لیے یا کچھ بھی مطلب نیٹ کے بغیر تو آج کل کی جو زندگی ہے نا ایک اسم کسی فر ہے یہ دیکھیں یہ سامنے کہ ساری کی ساری بہت بڑی مار گیٹ ہے انشاءاللہ آپ میری نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے میں آپ کو ایک ایک شاپ کا جو ہے کمپلیٹلی ویزر کرواؤں گا آپ کو یہاں پہ ایک سیم کا سٹال لگا ہوا یہاں سے پتہ کرتے ہیں سیم پر چیز کرتی تھی ہاں جی جی ان کے پیکجز بغیرہ دیکھتے ہیں ابھی تو پھر دیکھتے ہیں مگر پیکجز سمجھ آتے ہیں پھر ان سے سیم لیں گے یہ ابھی ہمیں ملی ہے زین کی سمیں یہ ان کے پیکجز ہیں انٹرنیٹ 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 یہ دیکھیں یہ زین کی سمیں چالیس دن 40 دن چالیس دن کے لیے چھے جی بھی ڈیٹا ہے دو ہفتوں کے لیے یہاں پہ اور ایکٹیویشن کوڈی نے بتایا یہ چالیس ریال کے اندر ہے اور یہ تین سو پچاس منٹ ہے چالیس جی بھی ڈیٹا ہے چار ہفتوں کے لیے اور یہ ایک سو بی سعودی ریال کے اندر ہے اسی طرح ایک سو ساٹھ اور یہ پچاسی سعودی سعودی ریال اس میں پچیس جی بھی نیٹ ہے کیونکہ ہمیں جو ہے نیٹ چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں سے جو ہمیں سمجھ آتا ہے یہ پیکجز تھوڑے مجھے نا زارہ مہنگے لگے ہیں یہاں پہ جتنی بھی سیموں کے جو ہے سٹال لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ساروں کو وزٹ کریں گے پہلے وہاں پہ پھر دیکھیں گے کمپیئر کر کے نا ایک دوسرے سے کہ کس کے پیکجز جو ہیں وہ زیادہ سستے ہیں تو انشاءاللہ وہی سم خریدیں گے آپ بھی جب یہاں پہ آئیں تو جو بھی سم آپ کے سامنے آئے آپ خرید نہ لیں آپ پہلے دیکھیں ایک دو جو سٹال جو ہیں وزٹ کریں یہاں پہ ایس ٹی سی کی سم بھی ملتی ہے زین کی سم بھی ملتی ہے اس کے علاوہ اور بھی ہیں دیگر سم تو جو آپ پہلے دیکھیں ان کے پیکجز دیکھیں ان کا ریڈ دیکھیں اس کے مطابق آپ اپنے ضرورت کے مطابق جو ہے اپنا پیکج سیلیکٹ کریں یہ آگئی ہے کبوتر چوک ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بنا دی ہے جب میں پچھلے سال آیا تھا تو یہاں پہ جو ہے کچھ اس طرح کا منظر تھا جیسے آپ یہ میری اس سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اب ایک سال کے بعد آئے ہیں یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا ورک کیا یار انہوں بڑے تیزی سے یہ دیکھیں یہ اندر سے اس کو کہتے ہیں کبوتر چوک کیونکہ یہاں پہ جو ہیں سب سے زیادہ کبوتر پائے جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہر طرف کبوتری کبوتر آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھیں اور یہ حرم کے بالکل ساتھ ہے میرے ہاتھ میں بھی یہ دانہ وغیرہ ہے اب میں بھی ان کبوتروں کو ڈالتا ہوں جو مجھے میری سسٹر نے دیا تھا یہاں سے سامنے یہ دیکھیں یہ کلاک ٹاور یہ سامنے جبلے عمر دیکھیں مکہ کی بیلڈنگز کتنی بڑی بڑی ہیں اب یہ کبوتر کو جو ہے دانہ ڈالتا ہوں یہ اسی کبوتری کی نسل میں سے ہیں جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی غار کا باہر جو ہے مکڑی کے جالے کی پرنڈے دیئے تھے یہ دیکھیں آشان دیکھیں ہر طرف نورانی محول ماشاءاللہ موسیقی 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 اور میرا نام بھی غلام مصطفیٰ ماشاءاللہ دیکھیں یار کتنا خوش ہو کے کھا رہے ہیں دانا ماشاءاللہ کوئی بھی حاجی یہاں پہ آ رہا ہے سعود عرب میں مکہ مکرمہ کے لیے یا مدینہ منورہ کے لیے تو آپ جو ہے اس کو کوئی بھی نیت اگر اولاد کی نیت ہے یا کوئی رزق میں تنگی ہے وہ نیت کر کے آپ اس حاجی کو جو ہے اپنا دانا دے دیں کہ ان کبوتروں کو ڈالے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے بہت مشکل جو ہے آسان کر دے گا جب الحمدللہ سارا کے سارا دانا جو ہے ڈال دیا اور کبوتر جو ہے بڑے شوک سے کھا رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے توانے مہتے ہیں جی جی یہ دانا پاکستان سے ملتا ہے نہیں یہ دانا ہم پاکستان سے لائے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کیا نام ہے آپ کا کہاں سے ہیں آپ ملتان سے ہی ہیں ماشاءاللہ یہ نا ہمارے آپ کو واقعیت اکراد یار اس پتے پر جانا ہے یہ بندہ نہیں مل رہا مجھے گندہ دیر ہو رہی ہے میں لما آئے ہوں ہاں لینڈ پریمیم ہوتل یہ دیکھیں یہ سامنے جو راستہ جا رہا ہے نا یہ سامنے جو گاڑیاں جا رہی ہیں یہ بسم اللہ کبری ہے آپ بلکل سیدھا چلے جائیں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ پریمیم ہوتل یہ نام لکھا ہوا ہے آپ کو بتا دے گا جب میں پچھلے سال یہاں پہ آیا تھا تو یہاں پہ جو اس طرح کا محول نہیں تھا ماشاءاللہ دیکھیں یہاں پہ کتنا خوبصورت منظر بنا دیا انہوں نے یہاں پہ جو ہے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی بنا ہاتھ ہیں انہوں نے یہ دیکھیں یہ جا نماز بچھے ہوئے ہیں سارے آپ ان کو کھول کے بیٹھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ جب تراغی وغیرہ ہوتی ہیں تو یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہر طرف جو ہے لوگ ہوتے ہیں اور یہاں پہ افتاری بھی کروائی جاتی ہے تراغی بھی یہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ جن لوگوں نے اپنی رہائشن نہیں خریدی ہوتی وہ بھی یہاں آکے جو ہے آرام کرتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سامنے بزرگ سوئے ہوئے ہیں آرام سے یہ دیکھیں ہیں لوگ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رہائشن نہیں خریدی ہوتی یہاں پہ آکے جو ہے آرام کر سکتے ہیں یہ سامنے جو ہے مکہ کلاک یہاں پہ تین سٹال لگے ہیں وہاں پہ ریٹ پتہ کرتے ہیں یہ زین کا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جو دکھا رہی ہے اور یہ ہیں ایس ٹی سی کے یہ دیکھیں یہ پاکستان کے لئے لگے ہیں یہ 35 ریال میں پانچ جی بی ڈیٹا ہے اس کے اندر یہ دو ہفتوں کے لئے پچھپن سو دی ریال کا پیکج ہے اور دو گھنٹے کال ہے یعنی کہ ساٹھ منٹ اور پندرہ جی بی ہے اور یہ بھی دو ہفتہ کی لئے اور یہ ستر ریال کا اس میں بیس جی بی نیٹ ہے اور یہ سو ریال کے لئے اس میں چالیس جی بی ہے اور یہ چار رفتوں کے لئے ان کے پیکج بھی تھوڑے مطلب کوئی صحیح نہیں لگ رہے اس کے ساتھ ہی یہ جو یہ سٹال لگا ہوا ہے یہ موبائلی کا یہ دیکھتے ہیں اچھا اس وقت میں موبائلی کے سٹال پہ ہوں ان کے تقریباً ایک سو چار سعودی ریال کا پیکج جو منٹ وغیرہ ہیں وہ آن لیمیٹیڈ ہے پچاس جی بی انٹرنیٹ ہے اور یہ ایک مہینے کے لئے اس کے ساتھ اٹھاون سعودی ریال کا ہے اس میں ایک سو بیس منٹ ہے پندرہ جی بی نیٹ ہے اور یہ پندرہ دن کے لئے اس کے ساتھ ایک سو پندرہ ریال پھر ایک سو تیہتر ریال اور ایک سو پندرہ اور ایک سو تیہتر ریال اس میں ایک سو تیہتر ریال والے میں نوے جی بی انٹرنیٹ ہے اور یہ اٹھایس دن کے لئے تقریباً یہ مجھے سب سے بیسٹ لگ رہے ہیں کہ آپ ایک سو تیہتر ریال کا لگوائیں جس میں نائنٹی جی بھی آپ کو انٹرنیٹ ملے گا اور ایک ہزار انٹرنیشنل اور لوکل منٹس آپ کو مل جاتے ہیں اس میں اور یہ ہے بھی اٹھائیس دن کا تو مجھے جو لگیا ہے وہ تقریباً جو سب سے بیسٹ ہے نا وہ موبائلی کا لگیا ہے پیکٹ کیکہ آپ کو ایک سو تیتر ریال میں نائنٹی جی بھی جاں انٹرنیٹ میں مل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اور لوکل منٹس کی تقریباً آپ کو ایک ہزار کتدار میں مل رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہے لیکن جہاں تک میں نے جو معلومات کی ہے اگر نیٹ کے حوالے سے اگر آپ اچھا انٹرنیٹ چاہتے ہیں تو آپ ایسٹی سی کی سم لیں اور اگر آپ کا نارملیوز ہے یعنی کہ آپ نے ویٹس اپ بغیرہ استعمال کرنی ہے یہ اس کے ساتھ آپ پال وغیرہ کرنی ہے تو آپ دیگر سم کی طرف جا سکتے ہیں جس میں جو زین ہے وہ سب سے بیسٹ ہے جو زین کی سم خریدیں ان کے جو پیکجز ہیں وہ بہت زیادہ سستے ہیں اب میں آ چکا ہوں دوبارہ ہوتل میں جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اب سامنے ہوتل بیزٹ کر کے میں آگے ہوں اب میں ہوتل میں آگے ہوں دوبارہ تھوڑا ریسٹ کرنا ہے مجھے اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں لوگ کو جو ہے میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کی ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ